السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جکات اور پترہ یہ دونوں کا رکھا ہوں میں اپنے کھالا اور پھوپو پھوپیڑی بہن بھائی ان کو دے سکتا ہوں یا نہیں حضرت اس کا جواب کا میں انتظار کروں گا اب جل سے جل میرا جواب دینے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد جمیل بسہریہ آرریا بیہار سے بات کرنا یہ سوال آپ نے دیکھا ان کا پوچھنا یہ ہے کہ زکاة اور فترہ یہ اپنے رشتداروں کو دینا چاہتے ہیں کوئی پھوپی ہے بھائی یا ایسا کوئی رشتدار ہے ان کا تو اپنے رشتداروں میں دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں آپ فترہ بھی دے سکتے ہیں اپنے رشتدار کو اور زکاة بھی دے سکتے ہیں بشرتدار جن کا خرش آپ پر واجب نہیں ہے جیسے بیٹا ہے ہے بیوی ہے تو باپ ہے تو جن کا خرش ایک آدمی پر واجب ہوتا ہے ان کو تو زکاة نہیں دے گا لیکن جن کا خرش واجب نہیں ہے جیسے بھائی ہے یا اور کوئی ہے فترہ بھی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو ایسے لوگوں کو زکاة دیا سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مستحق کے زکاة ہوں یعنی فقیر یا مسکین ہوں تو اگر آپ کے یہ رشتدار جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اگر یہ غریب ہیں یعنی فقیر ہیں مسکین ہیں فقیر ہیں یعنی ان کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہیں ہے مسکین ہیں یعنی یہ کرچہ کماتے ہوں لیکن ان کی کمائی سے ان کے جو بھی جائز اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں یعنی فقیر اور مسکین کے مد میں آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے رشتدار صاحب حیثیت ہیں مالدار ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ انہیں زکاة نہیں دیں گے بلکہ ان لوگوں کو دیں گے جو مستحقین میں آتے ہیں یعنی جو غریب ہیں فقیر ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رشتداروں کو زکاة تب دیں گے جب وہ مستحق ہوں یعنی فقیر یا مسکین ہوں تب اگر ایسا نہیں ہے تو محض یہ سوچ کے کہ رشتداروں کو صدقہ زکاة دیا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے تو یہ تب ہے جب وہ مستحق ہوں مستحق نہیں ہے تو آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے ہمیں دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا وہ چھتا ہوں جا ہوں دیکھنے ایک موسیقی